عزیز دوستو آج میں آپ کو ایسی چیز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ہر گھر کے کچن میں موجود ہوتی ہے لیکن ہم اس کی افادیت سے بے خبر ہیں جی میں ذکر کر رہا ہوں ادرک کے بارے میں ادرک کو انگریزی زبان میں جنجر کہتے ہیں ادرک کا استعمال ہمارے معاشرے میں عام ہے ہمارے یہاں تقریبا پکوان میں ادرک کا استعمال کیا جاتا ہے دگر گزائی اجناس کی مانند ادرک بھی انسانی صحت کے لیے مفید کردار ادا کرتی ہے دوستو بہت سے افراد ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو کہ میدے کے مرض میں مبتلا ہیں تو دوستو ایسے میدے کے مریضوں کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ میدے کے امراض میں آپ ادرک کا استعمال کریں کیونکہ میدے کی خرابی کی صورت میں ادرک کا استعمال بہت مفید ہے ادرک کے ذریعے میدے کے نظام کو درست رکھا جا سکتا ہے ادرک کے استعمال سے قبض کے معاملات میں بھی فائدہ پہنچتا ہے بہت سے لوگ پیٹ میں گیس کی وجہ سے بھی پریشان رہتے ہیں جس کی وجہ سے بیچینی اور درد کی عذیت میں مبتلا رہتے ہیں ایسی صورت میں آپ ادرک کا استعمال کریں کیونکہ ادرک کے استعمال سے گیس کا اخراج ممکن ہو جاتا ہے اور اس طرح آپ ادرک سے گیس کے مسئلے پر بھی قابو پا سکتے ہیں ادرک ایک ایسی گزہ ہے جسے حکمت میں زمانہ قدیم سے بطور دوا استعمال کیا جا رہا ہے دوستو بہت سے افراد اس وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ انہیں بھوک صحیح طور پر نہیں لگتی یعنی بھوک کی کمی کے مرض میں مبتلا ہیں تو ایسے افراد کو بھی اپنے کھانے میں ادرک کی کچھ مقدار کو شامل کرنا چاہیے جو کہ آپ کے مسئلے کا حل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے دگر فوائد میں پیٹ کا اپھارہ اور پیٹ کا درد دور کرنے کے لیے بھی ادرک کا استعمال مفید ہے اور ادرک کا کہوہ بھی ایسی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور حازمہ کی درستگی کے لیے کھانے کے بعد ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیں یا پھر تھوڑی سی ادرک کا کہوہ تیار کریں اور اس کہوے کو استعمال کریں اس سے آپ کا حازمہ ٹھیک رہے گا ادرک کے ذریعے میدہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے عزیز دوستو ادرک آتوں کے لیے بھی بے حد مفید ہے اور یہ آت کی سوزش کو بھی ختم کرتی ہے اگر کسی مریض کی آتوں پر ورم ہو تو وہ ادرک کا استعمال کرے اس سے فائدہ ہوگا ادرک کو خانسی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ادرک کے پانی کو اگر شہد میں ملا کر پیا جائے تو خانسی ختم ہو جاتی ہے ادرک جگر کے مرض میں بھی مفید ہے گوشت دالوں اور سبزیوں کے ساتھ ادرک استعمال کریں کیونکہ اس سے ان کے بادی اور مزیر اثرات ختم ہو جاتے ہیں ادرک جسم میں خون کی گردش کو بھی نارمل رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے ادرک کو پیس کر فریج وغیرہ میں نہ رکھیں کیونکہ زیادہ دیر بعد پیسی ہوئی ادرک اپنا اثر کھو دیتی ہے لہٰذا آپ اسے تازہ صورت میں استعمال کریں دوستو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ادرک کے فوائد کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہیں لہٰذا اسے زیادہ استعمال نہ کریں خصوصاً وہ افراد جن کا خون پتلا ہے یا پھر وہ افراد جو خون پتلا ہونے کی دوائیں استعمال کر رہے ہیں تو انہیں ادرک کے استعمال کے مطالق اپنے ڈاکٹرز کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے یہ تھا آج کا ویڈیو جو کہ یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگا دوستو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ بوکس میں اچھے ریمارکس دیں اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں نیکسٹ معلوماتی ویڈیو کے نوٹیفکیشن کے لیے گھنٹی کے نشان پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تھانکس فور واشنگ